السلام علیکم بول نیوز ہیڈکوارٹرز میں کہیں گے آپ کو خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ بشرا حق میں ہوں عدسر اقبال اور میں ہوں کنیس فاطمہ ہیڈلائنز آپ نے جانی بولیٹن میں بات ہوگی ظلم کے ذابطے ہم نہیں مانتے حساب کون دے گا انتخابات کب ہوں گے کڑے فیصلوں کی تیاری اور بولیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شہباز سرکار کے ظلم کا شکار پچھتر سالہ بزرگ سینیٹر کو بلاخر انصاف مل ہی گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے سینیٹر آزم سواتی کی زمانت منظور کر لی اور رہا کرنے کا حکم دے دیا عدالت کی جانب سے پی ٹی آئی رہنما کو دو لاکھ روپے کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کی ہدایت درخواست زمانت پر فیصلہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق نے سنایا بول نیوز بنا حق اور سچ کی آواز پہلے دن سے مزدوم کے لیے آواز بلند کرتا رہا کبھی ایک عدالت تو کبھی دوسری کبھی کسی صوبے میں تو کبھی کسی دوسرے صوبے میں شہباز سرکار کی جانب سے ظلم کا شکار پچھتر سالہ بزرگ سینیٹر آزم سواتی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ریلیو مل گیا عدالت نے درخواست زمانت منظور کر لی عدالت نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے حکم دیا کہ پی ٹی آئی رہنما کو رہا کیا جائے عدالت کی جانب سے پی ٹی آئی رہنما کو دو لاکھ روپے کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کی ہدایت دوران سمات آزم سواتی کے وکیل بابا روان نے دلائل دیئے کس سندھ اور بلوچستان کی ہائی کورٹس نے آزم سواتی کے خلاف مقدمے ختم کر دیئے ان لوگوں نے جیب سے ایک کمپلیمنٹ نکالی تو مقدمہ بنا دیا میں نے کبھی ایسی ایف آئی آر نہیں دیکھی جس میں ٹائم اور وقوع کی جگہ نالکھی ہو آزم سواتی کے درخواست زمانت پر فیصلہ چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس آمر فاروق نے سنایا بول نیوز کا مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کا عظم بول نیوز بنا رہا حق اور سچ کی آواز پہلے دن سے ہی مظلوم کے لیے آواز بلند کرتا رہا زمانت کی منظوری کے بعد آزم سواتی کو چار بجے تک سی آئی اے سینٹر سے رہا کیے جانے کا امکان ہے سینٹر آزم سواتی کا استقبال کرنے کے لیے پی ٹی آئے سینٹر سی آئی اے سینٹر پہنچیں گے آج ہونے والی سماعت کا عوال جانیں گے بول نیوز کی نمائندہ نیلہ مرشد سے اور سی آئی اے سینٹر پر اس وقت صورتحال کیا ہے ہمارے نمائندے آلی جہا ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پہلے نیلم آپ سے جانیں گے کہ آج کی سماعت کی صورتحال کے حوالے سے ایف آئی اے کے وکیل وہاں میں موجود تھے بابر آوان نے دلائل دیئے پر اس کے بعد زمانت منظور ہوئی کیا حوال رہا آج کی سماعت نیلہ مرشد سے ہم بات کریں گے کہ آج کی سماعت جس میں سینٹر آزم سواتی کی زمانت منظور ہو گئی ہے متنازر ٹویٹ کے معاملات کے حوالے سے اور اب زمانتی مچل کے جمع ہونے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ چار بجے کے قریب سینٹر آزم سواتی کو رہا کر دیا جائے گا نیلہ مرشد ہماری نمائندہ ہمارے ساتھ ہیں بلکل مدسر اگر آج کی سماعت کا مختصر احوال آپ کو بتایا جائے تو ڈاکٹر بابر آوان کی طرف سے بڑے ہی مفصل دلائل جو تھے وہ آج عدالت میں بیان کیے گئے ڈاکٹر بابر آوان نے سینٹر آزم سواتی پر ایف آئی آرز جو درج کی گئی ہیں مختلف شہروں میں ان کا حوالہ بھی دیا بتایا گیا کہ کس طرح سندور بلوچستان میں ان کے خلاف جو ایف آئی آرز تھی وہ درج کی گئی ایف آئی آرز کے مطن کی بات کی جائے تو ان کی طرف سے بڑے ہی اہم دلائل دیئے گئے کہا گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ کسی نے جیب سے نکال کے کمپلینٹ جو ہے وہ سامنے رکھ دیا ہے ایسی ایف آئی آرز پہلی دفعہ دیکھیں گئی جس میں نہ تو وقت نہ ہی جائے وقت ہوا کا ذکر کیا گیا اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ جب احوال دلائل کا چل رہا تھا بابر آوان کی طرف سے تو چیف جسس جسس آمیر فاروق نے یہ استفسار کیا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایس او پیس کو فالو نہیں کیا گیا جس پر ڈاکٹر بابر آوان نے بتایا کہ بلکل میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایس او پیس کو فالو نہیں کیا گیا تاہم ان کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا دورانے سماعت آپ کو بتائیں کہ جو بینچ ہے اس کے حوالے سے جو خط تھا وہ آج ادالت میں پیش کیا گیا جس پر چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ نے بڑے اہم ریمارکس دیے کہا کہ عدالت کی جانبداری سے متعلق ایک مستقل جو سیٹ اپ ہے وہ ہم بنانا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس معاملے پر ایک لارجر بینچ تشکیل دیا جائے تو وہ دے سکتے ہیں لیکن آج اس کی تشکیل ممکن نہیں جس کے بعد تھوڑی دیر بعد جو یہ خط تھا وہ ڈاکٹر بابر آوان سے مشاورت کے بعد واپس لے لیا گیا اور عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا جب فیصلہ سنایا گیا تو بڑا اہم فیصلہ جو تھا وہ سنایا گیا جس میں آج اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے سینٹر آزم سواتی کو رہا کرنے کا حکم جی آلی جا بتائیے گا یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے سینٹرز جو ہیں وہ استقبال کے لیے وہاں پر پہنچیں گے اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ سینٹر آزم سواتی کو آخر کار رہائی کا پروانہ مل چکا ہے اس وقت میں آئی نائن میں واقعہ سینٹر کے باہر موجود ہو یہاں پر پولس کی بھاری نفری بھی تائنات کی گئی ہے آپ سے کچھ ہی دیر بعد پاکستان طریقہ انصاف کے جو سینٹرز وہ استقبال کے لیے پہنچیں گے آزم سواتی صاحب سے ملاقات بھی کریں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ سینٹر آزم سواتی کو جو بیٹے ہیں اسمان سواتی وہ بھی آپ سے کچھ دیر قبل پہنچے ہیں یہاں پر اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں سواتی سے اظہار یک جہتی کے لیے جس طرح انہوں نے آواز بلندی خواتین کے لیے بھی خاص طور پر تو ان کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے پاکستان طریقہ انصاف خاتون کارکران بھی پہنچی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے عظمہ ریائے صاحبہ جو ایمن اے اپٹر باز سے میڈم آپ بتائیے گا آزم سواتی صاحب کی جس طرح انہوں نے ریلیز کی گئی تشدد کا نشانہ بنایا گیا کیا کہنے چاہے گی آپ ایس خاتون کیسے دیکھتی اس معاملے کو دیکھیں جی اس وقت آپ کو سب کو بتائے کہ یہ پاکستان جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر کسی مرد اور عورت کی اگر عزت محفظ نہیں ہے تو اس پر میں افسوس کر سکتی ہوں اور وہ بھی اس دور حکومت کے پی جی ایم کی دور حکومت کے اندر دوسری جو امپورٹن بات ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ کیا یہ آڈیو اور ویڈیو لیک ہی پاکستان کا امپورٹن مسئلہ ہے پاکستان کی معیشی جو حالات ہیں وہ پاکستان کا امپورٹن مسئلہ ہے کہ یہ امپورٹن مسئلہ ہے پارا پی جی ایم یہ جو بہودہ ہٹکندے ہیں ان سے ہٹے اور خدا کے لیے پاکستان کی عوام کا سوچیں جن کے لیے آج روٹی اور ٹھٹنی کے ساتھ گزارہ کرنا مشکل ہو چکا ہے دیکھیں جی میں سب سے پہلے تو اپنی تمام عوام کو بھی اور عدالتوں کو بھی مبارک بات پیش کرتی ہوں کیونکہ اس وقت تمام عوام عدالتوں کی طرف دیکھ رہی ہے اور اس وقت عدالتوں کے فیصلے ہی پاکستان کی عوام کو ایک ریلیف دیں گے بلکل ان کا یہی کہنا ہے کہ عدالتوں کے فیصلے حالی جا بہت شکریہ آپ کا بھی اور نیلا مرشد ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کو بھی بہت شکریہ بلٹن میں آگے دیکھئے لڑائی لڑائی معاف کرو اور بولی کون لگا رہا ہے پی ٹی اے نحنماؤں نے آزم سواتے کی زمانت کو حق اور سچ کی فتح قرار دے دیا سینٹر وصیم شہزاد نے کہا کہ آج کے فیصلے سے ثابت سے ثابت ہو گیا جتنا مرضی جبر کریں فتح ضرور قدم چومتی ہے اگر یہ کیس منطقی انجام تک پہنچتا ہے تو اس ملک میں بہتری کی راہ ہموار ہوگی اعجاز چودری بولے آزم سواتی کی جورت کو سلام پیش کرتا ہوں جس جس نے آزم سواتی کو عذیت دی اسے بھی کٹہرے میں آنا چاہیے بات واضح ہو گئی کہ حدمی فتح اصول کی ہوتی ہے سچائی کی ہوتی ہے یہ کیس ٹرائل کے بعد جب اپنے انجام کو پہنچے گا تو ہم ایف آئی اے کے ان افسران کو جنہوں نے یہ غلط کیس درج کیا ان کو بھی کٹہرے میں لائے جائے گا ان کو بھی انصاف کا سامنا کرنا پڑے گا پاکستان میں پارلیمنٹ کی بالا دستی نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ آزم سواتی ایوان بالا کا رکن ہونے کے اعتبار سے سینئر سٹیزن ہونے کے اعتبار سے ان کو گرفتاری نہیں کرنا چاہیے تھے آپ کو پہلے انویسٹیگیشن کرنی چاہیے تھی اس لیے کہ پاکستان میں اسلامباد ہائی کورٹ کے ایک جج پہلے سے کہہ چکے ہیں کہ ٹویٹ کرنا کوئی جرم نہیں ہے اور اسلامباد میں بلدیاتی الیکشن پر الیکشن کمیشن کی انٹرا کوٹ اپیلوں پر فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ اسلامباد میں بلدیاتی الیکشن پر الیکشن کمیشن کی انٹرا کوٹ اپیل پر فیصلہ محفوظ ہوا ہے اور خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ اس وقت قابل سماعت قرار دے دی گئے انٹرا کوٹ کی اپیلیں دائر کی گئی تھی وفاق کی جانب سے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے جس کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ محفوظ کیا گیا تو اور اب قابل سماعت ہونے کے حوالے سے اب اب معاملہ کلیر ہو گیا ہے جو اپیلیں ہیں وہ قابل سماعت قرار دے دی گئی ہیں اسلامباد ہائی کوٹ کی جانب سے بلدیاتی الیکشن انٹرا کوٹ کی اپیلیں وفاق اور الیکشن کمیشن کی جانب سے جو دائر کی گئی ہیں اس کے قابل سماعت قرار دے دیا گیا ہے چیف اسلامباد اس وقت صدیق جان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی صدیق جان آگاہ کیجئے گا اب جو انٹرا کوٹ کی اپیلیں تھیں عدالت نے اب قابل سماعت قرار دے دی ہیں آج جو استعداد تھی کہ الیکشن کمیشن کے سنگل بینچ کا فیصلہ آج موطل کر دیا جائے وہ استعداد تو مسرد ہوگی ہے سب سے بڑے چینل بول نیوز کے انکر مخدوم شہاب الدین کے پروگرام اب بات ہوگی نے ریٹنگ کے تمام ریکارڈز توڑ دیئے میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بات ہوگی چیالیس بیست ناظرین نے بول نیوز کو دیکھا سوشل میڈیا پر بھی سب نے زیادہ دیکھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے